ایک اچھی بات آپ کو بتاؤں کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف کسی کے موپے نہیں کرنی چاہیے اور کسی کی عیبت اس کے پچھے نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیئرمنٹ کو بہت خوبیوں سے نوازا ہماری پی ٹی آئی کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے اور نہای سادکی سے اور جا فیشانی سے وہ پی ٹی آئی کو لے کے دن رات اپنی محنتوں سے آگے کر رہے گی یقین ہے ان کی ٹیم بھی ہے جس میں سلیم شیخ صاحب رائلا اور میرے دستراز مقی صاحب ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کہ ہمیں آج انہوں نے بہت جو ہے وہ کام کیا ہمیں رمضان میں سادکی کا خیال لگنا چاہیے میں تقریب کو اسلامی پونٹ آ بیو سے یا نہیں کر رہا لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریفرنس ضرور ہوتا ہے آج میں نے ایک کہانی سنی جو پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان تھے اور آپ کو میں بتاتا جنوں کہ وہ نواب تھے کرنول اسٹیٹ انڈیا کے اور انہوں نے آکسپورٹ سے تعلیم حاصل کی تھی اور جب وہ آکسپورٹ تعلیم حاصل کرنے گئے تو ان کے ساتھ ان کا خان ساما ان کا شوفر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ گیا تھا وہ اتنے جو ہے اورئی صاحبی تھے جب وہ تعلیم واپس کر گئے پاکستان لوٹے اور پاکستان کے پہلے وزیراعظم منتقب ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا آپ کے پاس دو چیزیں ہیں یا آپ نوابی کر لیں یا اگر آپ پولیڈکس میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ساتھ کی اختیار کر لیں تو انہوں نے جو ساتھ کی اختیار کی اس کا یہ آرم تھا جب لیاقت علی خان کو شوٹ کیا گیا لیاقت باغ میں سولہ اکبر نائنٹین فیفٹی ون میں تو کیا یہ آپ یقین کریں گے کہ جب ان کی شروانی اتاری گئی تو ان کی بنیان کے اندر جو ہے وہ سراخ تھے اور ان کی جرابوں کے اندر جو ہے وہ ہول تھے اور ان کا کوئی بینک بیلنس جو ہے وہ نہیں تھا تو یہ وہ تلقید ہے جو ہم چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کے پولیٹیشن جو ہے وہ اپنائیں اور مول کو ترقی دینے کا صرف یہی راز ہے کہ ایمانداری اور جافع شانی نیکی اور زندگی لوگ فرقائی میں گزاریں میں علی اکبر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میری چھوٹی سی فرمائش کو قبول کریں اور آنکھیں جو ہے وہ اپنی بڑھے کا کیک کاڑے علی بھائی آنکھیں جو بڑھے رہے وہ مجھوڑی بات کر دیں علی بھائی 35 ایئڈ سے اوڈ 35 ایئھ اوڈ ہو گئے ہیں اسے کو پہنے پاس کریں